بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پھر ایک نیو ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں فرائٹ مسالہ بینگل اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی زورت پڑے گی ہم نے آدھا کلو بینگل لیے اور اس کو مسالہ لگانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی زورت پڑے گی یہ ہم نے لیا کوٹا ہوا دھنیا یہ ہم نے دو چمچ لیا دے چمچ ہم نے لیا پیسی لال میچے ایک چمچ ہم نے لیا نمک کا اور ایک چمچ ہی ہم نے لیا اس میں پیسا ہوا زیرہ سب سے پہلے ہم نے یہ جو بینگل ہیں ان کو کاٹ لینا تاکہ اس کے اندر کوئی کیرہ وغیرہ نہ ہو جی ویس ہم نے تمام بینگلوں کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہم نے اسے ڈنڈی کے ساتھ ہی فائے کرنا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے اس طرح سے کر کے لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے زیادہ ڈیپ نہیں کر لیں گے پیچھے سے مارا بینگل خلاب نہ ہو جائے یعنی زیادہ ڈیپ کٹنگ نہ ہو جائے اب ہم لوگوں نے کسی چھولی کی مدد سے اس میں اس طرح سے کر کے کٹنگ کر لیں گے تمام بینگلوں کو نشان ڈال دیں گے جی ویس یہ دیکھ لیں ہم نے ایسے پہلے لمبائی میں اس کو کٹنگ کرنے پھر ہم اس کے اندر اس طرح سے کر کے کٹنگ کر دیں گے ایک ڈبے کی طرح اس میں کٹنگ ہو جائے گی جی ویس ہم نے اس کے اندر اس طرح سے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے کٹنگ ہو گیا یہ دیکھیں تمام بینگل ہم نے اس طرح کٹنگ کر لیں یہ تھوڑا سا خراب نکلا سا اس لئے ہم نے اس کو یہ یہاں سے سفائی کر اس کو بھی کٹنگ کر لیں اسے بھی شامل کریں گے سفائی کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے حلدی لیے half teaspoon اب یہ سارے مسالے جو ہیں ہم مکس کر لیں گے مسالے ڈال لیں بہت ہی زبدس پیاری سی خشبو آرہی ہے ان کے اندر ان کو ہم نے مکس کر لیں اب ہم نے یہ تھوڑا سا مسالہ اٹھانے اور ہم نے اس کے اندر ڈال کے مکس کری جانے اندر تک ڈالیں گے تاکہ اس کا فلیور اندر تک چلا جائے اچھے طریقے سے تمام ہم اندر ڈال دیں گے اور اسی طرح ہم نے سارے ڈال لینے اندر تک تمام بینگلوں کو ہم نے مسالہ لگا دیا ہم نے اس کے اندر ڈال لگا دیا ہم نے اس کے اندر ڈال لگا دیا ہم نے مسالہ لگا کے بینگن رکھے تھے وہ ہم اس پر رکھ دیں گے فرائے کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر بینگن رکھ دیا ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے ایک طرف سے فرائے کریں گے بعد میں ہم اس مسالے دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے ہم نے کسی برش کی مدد سے اس کے اوپر ایسے ہم نے اوئل لگا دینا ہے سارے بینگنوں پر پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ہم اس کو پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری طرح سے بھی فرائے ہو جائے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کرنے اور اسے ہم سائٹ پر نکال لیں گے ایک پلٹ میں ہمارے جو تمام بینگن ہم نے فرائے کر لیا اب جو ہے ہم اس کی گریوی ریڈی کر لیں گے جی ویس بینگن کی گریوی بنانے کے لیے ہم نے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز لیا دو عدد ہم نے ٹماٹر لیا اس کو بھی بریک پیس لیا گرینڈر میں ڈال کے 1 ٹی بل سپون ہم نے لیا لیسنڈر کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہلتی جائے گی 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1 ٹی سپون ہی زیرا جائے گا 1 ٹی سپون ہی پسی لال میچے جائیں گے 1 ٹی سپون ہی اس میں پسا دھنیا جائے گا اب ہم نے ایک رائے لے لیا اس کے اندر ہم نے ایک چوتائی کپ ہم نے آئل کا شامل کیا اب اس کے اندر ہم جو ہے اپنا یہ زیرا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو کر کرانے دیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہے دو ادت میڈیوم سائز کی پیاز لیسیں یہ ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سنیریوں میں تک ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہاں ڈال دیں گے چاہیے پیاز ہمارا لائٹ براون ہوچکہ اب اس کے اندر ہم نے اپنا یہ لسن اگرک کا پیش شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم نے ہلکا سا بھوننا ہے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھا پن دیں گے لسن اگرک اس کے اندر ہم مسائلیں شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم اپنا پیسا دھنیا شامل کر دیں گے ہلتی پورڈر شامل کر دیں گے پیسی لال مچے شامل کر دیں گے اور یہ نمک شامل کر کے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے پھوننا ہے تاکہ یہ جو مسالوں کا کچھا پھنا ہے وہ بھی دور ہو جائیں اور یہ اچھے طریقے سے تمام مسالے میکس ہو کے اور اچھے طریقے سے بھون جائیں ہم نے دورہ تھرہ کر کے پانی شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ نیچے سے لگے نا اور ایک اچھا سا ہمارا مسالہ بند کے ریڈی ہو جائیں جیسے تمام مسالوں کا جو کچھا پھنا ہے وہ دور ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی ٹماٹر کی پیس شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم نے تمام مسالوں کو جب تک بھوننا ہے جب تک اس کا پانی ختم نہ ہو جائیں اور اوائل ہمارا سیپریٹ نہ ہو جائیں ہمیں دو سے تین منٹ لگے ہیں تمام ٹماٹروں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہو گا ہے اب اس کے اندر ہم نے گریوی بنانے کے لیے ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے اور کور لگا کے اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی ویفر جب اس کے اندر بال آجے گا تو ہم اسے کور لگا کر ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی ویویس اب ہم نے یہ جو بینگن مسالے لگا کے رکھے ویٹر فائے کیا تھا اب ہم نے اس کو ایک ایک کر کے اس گریوی کے اندر رکھتے جانے اب ہم اسے کور لگا کے پانچ سے سات منٹ کے لیے گلنے کے لیے بینگنوں کو چھوڑ دیں گے جی ویویس اب ہم نے اس کی جو ہے سرچینج کر دینی ہے جی ویویس ہم نے دونوں طرف سے اس کی سرچینج کر لیا سات پانچ سے سات منٹ کے لیے پکانے ہیں جی ویویس اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنی میچے شامل کر دیں گے سباس میچیں اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر فلیور دینے کے لیے دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے کور لگا کے دموالی فلیم پہ ہم رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جی ویویس یہ دیکھیں بہت زبدرس اور پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے کائیڈ مسالہ پینگن جو ہے بن کے ریڈ ہو گئے اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی ویویس یہ دیکھیں ہمارے بہت زبدرس اور مزیدار سے فائٹ مسالہ پینگن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھنے میں ہی جتنے خوبصورت ہے کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہیں جی ویویس میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ فائٹ مسالہ پینگن کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائبز کیجئے انشاءاللہ میں ایک نیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اوکے اللہ حافظ